یہ ابھی آپ حضرات نے سنا تھا کربلا کے حوالے سے بس میں مطلب پڑھ دوں تاکہ یہ تھوڑا سا ماحول بن جائے اور آپ بیدار ہو جائیں وہ لوگ بول اٹھیں جو کھڑے ہوئے پیچھے کہ یہ کربلا ہے اجالہ یہیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے اجالہ یہیں سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا تھوڑا بیدار ہو کے بولی جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں ایک مطلب اور دو شیر ہے تیسرا کوئی شیر پڑھوں گا ہی نہیں لیکن ذرا سے جاگ جائیے تاکہ اپنے میمان شاعر کو میں آپ کے حوالے کروں بمبئی سے تشریف لائے ہوئے فاصل کازمی صاحب آپ حضرات کے سامنے شیر پڑھنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں میں نام کبھی کسی کا بتاتا نہیں لیکن پہلے سے میں نے بتا دیا میں اپنے جو اب تک ریکارڈ ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہوں میں نے فصیل صاحب کا نام بتا دیا ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیے یہ کربلا ہے اوجالہ یہی سے نکلے گا یہ کربلا ہے اوجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کے ستارہ یہی سے نکلے گا یہی پہ تعلیب بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اوجالہ یہی سے نکلے گا خدا کی قسم اتنے بولنے والوں میں اتنی آوازوں میں اس سے زیادہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اگر اس سے اچھا کوئی شیر میں پیش کروں تو میں بولوں گا اگر یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں تو لیجئے میں اس سے اچھا شیر پیش کر بھی نہیں سکتا جو آخری شیر پیش کرنے جا رہا ہوں ملکہ ہائے داری آخری شیر پیش کر رہا ہوں جو ارادہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بولنا ہے وہ اس آخری شیر پہ بولیں گے یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنادہ یہی سے نکلے گا جبین کہتی تھی جو لائین کہتے تھے لائین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا لائین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا بہت بہت شکریہ عزیزہ نگرامی آئیے میں آپ حضرات کے سامنے جیسا میں نے وعدہ کیا اس وعدے کے مطابق میں انتہائی عدب اور اعترام سے گزارش کر رہا ہوں بمبئی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے پہلی مرتبہ اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے محترم جناب فصیل کازمی صاحب آپ حضرات کے سامنے ہیں ان کا استقبال ایک بلند ترین عرے صلوات سے کیجئے علماء اکرام زاکرین اکرام شورا اکرام مومنین اکرام سلام علیکم جشن سلطان خوراسہ ہے کفتگو کا آغاز کرتا ہوں ملازہ فرمائیں آپ کی سماعتوں پہ پورا یقین ہے ابھی میں نے منظر دیکھا کہ زمین مہکنے لگی زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا یہ کون آیا کہ سارا جہاں مہکنے لگا سلام کا جواب واجب ہے اور جس نے یہ ہم کو بتایا اس پہ بھی واجب ہے زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا یہ کون آیا کہ سارا جہاں مہکنے لگا میرے سلام کا آقا نے یوں دیا ہے جواب ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا میرے سلام کا آقا نے یوں دیا ہے جواب ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا اور یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرما لیں کہ دیکھیں سب سے پہلے اپنی کمائیگی کا ذکر ہے دو مصروں میں اور دو مصروں میں جو ہے ان کی عطاؤں کا ذکر ہے ملاحظہ فرمائیں کہ لفظوں کا انتخاب ایک عمر محال تھا لفظوں کا انتخاب ایک عمر محال تھا تیری سنان نہیں تھی میرے اختیار میں لیکن قلم اٹھایا تو یہ موجزہ ہوا لیکن قلم اٹھایا تو یہ موجزہ ہوا الفاظ سر جھکائے کھڑے تھے قطار میں الفاظ سر جھکائے کھڑے تھے قطار میں فاطمین میں یہ ذکر جشن ہے ملاحظہ فرما لیں مطلع اس خوالے سے اور امام ممدو کے تعلق سے دو شیر ملاحظہ فرما لیں ایک قطلع دو شیر دیکھیں سرکار مطلع آرز کرتا ہوں کہ نہ روکیے نہ روکیے درِ زہرہ پہ سر جھکانے سے نہ روکیے دوسرا مصر آپ کے حوالے ہے کہ نہ روکیے درِ زہرہ پہ سر جھکانے سے یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے نہ روکیے درِ زہرہ پہ سر جھکانے سے یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے تو نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جودیاں اٹھانے سے نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم نہ روکیے درِ زہرہ پہ سر جھکانے سے یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جودیاں اٹھانے سے شیر ملازہ فرمائیں کہ سجا ہے اب بھی امام رضا کا دسترخان سجا ہے اب بھی امام رضا کا دسترخان یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے چند قطعات اور ملازہ فرمائیں حضرات ایک نعرِ سلوات کا سہارہ دیں سلطانِ خوراسان کا جشن ملازہ فرمائیں کہ تیری یادوں کی جو بستی بسائی ہے تصور میں تیری یادوں کی جو بستی بسائی ہے تصور میں یہی بستی ہے وہ جس میں تیرے فرمان چلتے ہیں تیری یادوں کی جو بستی بسائی ہے تصور میں یہی بستی ہے وہ جس میں تیرے فرمان چلتے ہیں تو تیرے در کی غلامی کا شرف جب سے ملا آقا میں ایسے چل رہا ہوں جس طرح سلطان چلتے ہیں تیرے در کی غلامی کا شرف جب سے ملا آقا تیرے در کی غلامی کا شرف جب سے ملا آقا میں ایسے چل رہا ہوں جس طرح سلطان چلتے ہیں میں ایسے چل رہا ہوں جس طرح سلطان چلتے ہیں یہ چار مثلیں بھی ملازہ فرمالیں کہ ایک چار مثلیں میں نے کہتے تین مثلیں تک آپ نے یہ خیال کو بہت بار سنا چوتھے مثلیں میں ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کس حد تک کامیاب ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ مثلیں میں کر رہا ہوں ملازہ فرمالیں کہ سن لیا فطرس نے اور زہرہ کدھر پر آ گیا سن لیا فطرس نے اور زہرہ کے در پر آ گیا جب صدا اٹھی مدینہ کی زمی سے یا حسین دیکھیں اتنی دیر میں آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کس طرح آپ کے سامنے شعر پیش کر رہا ہوں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں اسی طرح سے آپ سماعت فرمائیں میں اسی طرح سے پڑھوں گا کہ سن لیا فطرس نے اور زہرہ کے در پر آ گیا جب صدا اٹھی مدینہ کی زمی سے یا حسین تو مرتبہ جھولے کا بتلانا تھا ورنائے فصیل بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین ملتے جو کہہ دیتا ہے محبت آپ کی بے پناہ محبت سن لیا فطرس نے اور زہرہ کے در پر آ گیا جب صدا اٹھی مدینہ کی زمی سے یا حسین تو مرتبہ جھولے کا بتلانا تھا ورنائے فصیل بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین سن لیا فطرس نے اور زہرہ کے در پر آ گیا جب صدا اٹھی مدینہ کی زمی سے یا حسین تو مرتبہ جھولے کا بتلانا تھا ورنائے فصیل بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے تو شیع کے در سے بھیک لے کر اس قدر مغرور تھا شیع کے در سے بھیگ لے کر اس قدر مغرور تھا خود کو فطرس سب فرشتوں سے بڑا کہنے لگا دو مصر عقیدت کی بلازہ فرمائے کہ خود کو فطرس سب فرشتوں سے بڑا کہنے لگا تو املیوں سے لکھ دیا تھا خاک پر نام حسین دل تو اس مٹی کو بھی خاک شفا کہنے لگا املیوں سے لکھ دیا تھا خاک پر نام حسین املیوں سے لکھ دیا تھا خاک پر نام حسین دل تو اس مٹی کو بھی خاک شفا کہنے لگا یہ چار مصرے بھی ملازہ فرمائے احساس کے چار مصرے ہیں زندگی بھر کی تمنہ لے کر جب انسان کربلا جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں کیسے دوڑ کے اپنے مولا کے ذریعے سے لپٹ جاؤں کیسے قریب ہو جاؤں اپنے مولا سے ملازہ فرمائیں قیفیت اسی قیفیت نعر سلوات کے خواہ سے آئیے صدب بھائی کہ سامنے سامنے نظروں کے ہے روزہ فرزند رسول میرے ساتھ چلئے گا سامنے نظروں کے ہے روزہ فرزند رسول ایک بے سبری کا احساس جمع ہوتا ہے سامنے نظروں کے ہے روزہ فرزند رسول ایک بے سبری کا احساس جمع ہوتا ہے تو کربلا سبر پہ تعمیر ہوئی ہے مانا کربلا جا کے مگر سبر کہا ہوتا ہے آئے ہیں کربلا سبر پہ تعمیر ہوئی ہے مانا کربلا جا کے مگر سبر کہا ہوتا ہے کربلا جا کے مگر صبر کہاں ہوتا ہے اور اکنارہ سلوات کا سارہ دیزراد کربلا صبر پہ تعمیر ہوئی ہے مانا کربلا جا کے مگر صبر کہاں ہوتا ہے کربلا جا کے مگر صبر کہاں ہوتا ہے چار مصرین ملازہ فرمائیں کہ بولے شبیر کوئی خور کی طرح آئے تو بولے شبیر کوئی خور کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی الماز بنا سکتا ہوں بولے شبیر کوئی خور کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی الماز بنا سکتا ہوں تو میں ہوں وہ صاحبِ اجاز کے وقت آنے پر میں ہوں وہ صاحبِ اجاز کے وقت آنے پر موسیقا میں ہوں وہ صاحبِ اجاز کے وقت آنے پر اپنے بیشیر کو عباس بنا سکتا ہوں اب یہ عباس کا نعرہ لگا ہے تو بزبانِ ممدو چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ساقیے کوسر کا میں فرزند ہوں عباس ہوں مولا فرماتے ہیں کہ ساقیے کوسر کا میں فرزند ہوں عباس ہوں یہ کرشمہ ایک ہی پل میں دکھا سکتا ہوں موجزہ نہیں کہا ہے کرشمہ کہا ہے کہ صاحبِ ساقیے کوسر کا میں فرزند ہوں عباس ہوں یہ کرشمہ ایک ہی پل میں دکھا سکتا ہوں میں تو یہ کرم میرا ہے تیرے پاس آیا ہوں فراد ورنہ تجھ کو ایک اشارے پر بلا سکتا ہوں یہ کرم میرا ہے تیرے پاس آیا ہوں فراد تیرے پاس آیا ہوں فراد ورنہ تجھ کو ایک اشارے پر بلا سکتا ہوں میں ورنہ تجھ کو ایک اشارے پر بلا سکتا ہوں میں اور باب الحوائش کا ذکر ہے تو ان کے پرچم کبھی ذکر ہو جائے چار مثل ملازہ فرمائیں کہ علی کے شیر کی حیبت ہے درمیاں میں فصیل وہ سنیں جو علم اٹھاتے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے یہ علم اٹھانا علی کے شیر کی حیبت ہے درمیاں میں فصیل اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے عرشی بھائی علی کے شیر کی حیبت ہے درمیاں میں فصیل اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے اندھیرے دامنے پر نور چھو نہیں سکتے تو اگر سروں سے اٹھا لے جری کرم اپنا علم اٹھانا بہت دور چھو نہیں سکتے اگر سروں سے اٹھا لے جری کرم اپنا علم اٹھانا بہت دور چھو نہیں سکتے اور یہ چار مثری بھی ملاحظہ فرمالیں کہ ہوا طلوع وفاؤں کے شہر کا سورج آپ نے داد دی بہت بہت شکریہ بہت ممنون میں بمبئی سے سفر کر کے یہاں تک آیا یہ دامن آپ کی دعاوں سے اور آپ کی دعاوں سے بھرا ہوا لے کے جاؤں گا میں انشاءاللہ تھوڑا سا سانس لے لیجئے کہ ہوا طلوع وفاؤں کے شہر کا سورج اندھیرے دوب گئے ہر طرف اجالہ ہے ہوا طلوع تیسرے مصرے تک خاموش رہنے کی اجازت ہے اگر چوتھے مصرے پہ آپ خاموش رہے تو مجھے شکایت ہو جائے گی آپ سے کہ ہوا طلوع وفاؤں کے شہر کا سورج اندھیرے دوب گئے ہر طرف اجالہ ہے یہ قام پرچمِ عباس کیا سمح لے گی ہوا طلوع وفاؤں کے شہر کا سورج اندھیرے دوب گئے ہر طرف اجالہ ہے تو یہ قام پرچمِ عباس کیا سمح لے گی اسے تو پرچمِ عباس نے سمح لے گی قام پرچمِ عباس نے سمح لے گی ہماری کیا حقا یہ قام پرچمِ عباس کیا سمح لے گی اسے تو پرچمِ عباس نے سمح لے گی اسے تو پرچمِ عباس نے سمح لے گی اسے تو پرچمِ عباس نے سمح لے گی اور آپی کے شہر کے ایک شہر جناب میراج رکنوی صاحب کا ایک مصرہ ہے اس پر تین مصروں کی تصمیل کرنے کی کوشش کی ہے قبلہ دیکھیں گے کہاں تک کامیاب ہوں میرے یہ یہ ہمارے قوم کے نوجوان بزرگ کے نام میں یہ چار مصرے کر رہا ہوں کہ ایسے آقا کے میں نوجوان بزرگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے نعرے انہوں نے لگائے نوجوانوں میں سے کسی نے نہیں لگائے ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں وہ مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے ملاد فرمیں گے ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں وہ مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے تو روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں اب نعرہ پر بنتا ہے کہ ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں وہ مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے یہ چار مصرے بھی ملازہ فرمالیں کہ بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تیری بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تیری کر رہا ہے جن میں عشقوں کا قبیلہ انتظار بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تیری کر رہا ہے جن میں عشقوں کا قبیلہ انتظار تو یہ عبادت بچپنے ہی سے کیا کرتے ہیں ہم ذکر حیدر ماتم سرور تبرہ انتظار یہ عبادت بچپنے ہی سے کیا کرتے ہیں بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تیری کر رہا ہے جن میں عشقوں کا قبیلہ انتظار تو یہ عبادت بچپنے ہی سے کیا کرتے ہیں ہم ذکر حیدر ماتم سرور تبرہ انتظار ذکر حیدر ماتم سرور تبرہ انتظار ذکر حیدر ماتم سرور تبرہ انتظار علی کے نام کا نعرہ لگا کبھی آپ نے اس رخ سے سوچا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ خدا پاک نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اس کے ولی کا نام لے سکیں بہت بڑی بات ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے یہ علی کا ذکر اور میری زباں ہے علی کا ذکر اور میری زباں ہے میرا معبود مجھ پر مہرباں ہے علی کا ذکر اور میری زباں ہے علی کا ذکر اور میری زباں ہے میرا معبود مجھ پر مہرباں ہے تو نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں یہ روزہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں یہ روزہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے یہ روزہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ یہ علی علی کب تک اگر سوال شرافت سے ہے تو بہت شرافت سے جواب ہے کہ ان رگوں میں پاکیزہ خون رواں ہیں تب تک اور اگر بدتمیزی سے سوال ہے تو اس کا بھی جواب ہے کہ یہ علی علی سن کے تم مر نہ جاؤ تک تک ہم علی کا ذکر کیا کریں گے ہم کیا کرتے ہیں ہماری کیا حیثیت کیا مجال ہماری کہ ہم ان کا ذکر کریں چار مصر ملازع فرمائیں کہ کہاں ہماری زبانیں کہاں ہماری زبانیں کہاں فضائلِ عال کہاں ہماری زبانیں کہاں فضائلِ عال جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے تو ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے ابھی تو گیارہ اماموں کا قرض باقی ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے اور دنیا آم سے پوچھتی علی علی کب تک ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے ابھی تو گیارہ اماموں کا قرض باقی ہے ابھی تو گیارہ اماموں کا قرض باقی ہے اور یہ چار مصریں ملازع فرمائیں بھائی چندر نے ایک فرمائش کی تھی وہاں سے ملازع فرمائیں اس سے پہلے یہ چار مصریں اور یاد آگئے ملازع فرمائیں ایک تصورات ہی گفتگو ہے عبد المعبود کے درمیان ملازع فرمائیں دیکھیں کہ کہاں میں نے کہاں میں نے خدایہ وہ تو تیرے خاص بندے تھے کہاں میں نے خدایہ وہ تو تیرے خاص بندے تھے تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا ایک تصورات ہی گفتگو ہے کہاں میں نے خدایہ وہ تو تیرے خاص بندے تھے تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا جواب آیا علی کی عارضو کعبے کو تھی ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہیں کعبہ بنا دیتا دل بولا ایک ساتھ موازے بلان موازے بلان موازے بلان موازے بلان موازے بلان حلیب زندہ بات زندہ بات یا علی اللہ حمد صلی اللہ محمد و محمد کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بات حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا بتائیں کیا بہتر کیوں شہِ عبرار تک پہنچے یہی وہ عشق تھا جو لے کے میسمدار تک پہنچے یہی وہ عشق تھا جو لے کے میسمدار تک پہنچے میں آپ کے نارے تک آ رہا ہوں یہی وہ عشق تھا جو لے کے میسمدار تک پہنچے تو غم سپتے پیمبر تک پہنچنا غیر ممکن ہے غم سپتے پیمبر تک پہنچنا غیر ممکن ہے تو ہو دنیا سے پہلے شہِ کے ماتمدار تک پہنچے تو ہو دنیا سے پہلے شہِ کے ماتمدار تک پہنچے تو ارے او منکرے ماتم تبرہ ہم نہ چھوڑیں گے اگر لانت تیرا حق ہے تو حق حق دار تک پہنچ تک پہنچے تک پہنچے تک پہنچے تک پہنچے تک پہنچے اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ محمد نباد نباد حیدری حیدری ارے او منکرے ماتم تبرہ ہم نہ چھوڑیں گے اگر لانت تیرا حق ہے تو حق حقدار تک پہنچے وہ چار مصرے جو بیچ میں رہ گئے تھے ملاحظہ فرما لیں کہا میں نے خدایہ وہ تو تیرے خاص بندے تھے تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا جواب آیا علی کی عارضو کعبے کو تھی ورنہ ولادہ جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا ولادہ جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا اور یہ چار مصرے بھی ایک عقیدت کا مسئلہ ہے اگر شریعت کا مسئلہ ہوتا کہ بلاؤ کعبہ یہاں تشریف فرما ہے ان سے رجوع کرتا عقیدت کا مسئلہ ہے لہٰذا مولا سے رجوع کر رہا ہوں چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ہے اس میں بوے وفا اس میں خون سرور ہے ایک ایک لس پہ توجہ کا تعلیم ہوں ہے اس میں بوے وفا اس میں خون سرور ہے کہاں نماز عقیدت ادا کرو مولا مولا سے ہے سوال ہے اس میں بوے وفا اس میں خون سرور ہے کہاں نماز عقیدت ادا کرو مولا ادھر فرات کا پانی ادھر ہے خاک شفا وضو کروں کہ تیموں میں کیا کروں مولا سلامت بے آپ حضرات بہت دیارا ہے بہت دیارا ہے بہت دیارا ہے اگر آپ ہی کو آخر نہیں پڑھیں گے اس کو چکیل بھائی دعا دیتا ہے بھی آری بھی آری ہے اس میں بوے افا اس میں خون سرور ہے کہاں نمازِ عقیدت ادا کرو مولا ادھر فرات کا پانی ادھر ہے خاک شفا وضو کروں کے تیموں میں کیا کرو مولا آخر کلام میں ایک مطلع اور دو تین شیر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے بہت نوازہ آپ نے مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اس جشنِ رضا کے صدقے میں جو جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں اور آپ بہت جلد شہنشاہِ قرآسان کے در پر آپ کی حاضری ہوں مطلع آرز کرتا ہوں ملازہ فرمالیں کہ اندھیروں میں گھرا تھا اندھیروں میں گھرا تھا پیکرِ تنویر تک پہنچا اندھیروں میں گھرا تھا اندھیروں میں گھرا تھا پیکرِ تنویر تک پہنچا مقدر ہرکہ اٹھا اور درِ شبیر تک پہنچا مقدر ہرکہ اٹھا اور درِ شبیر تک پہنچا تو یہ کیا شوق شہادت تھا یہ کیسی جانساری تھی یہ کیا شوق شہادت تھا یہ کیسی جانساری تھی کہ بچہ خود ہمک کر حرمولا کے تیر تک پہنچا کہ بچہ خود ہمک کر حرمولا کے تیر تک پہنچا تو شجاعت کے نشان پانا جب میدان میں دیکھے زمانہ گھٹنیوں چلتا ہوا بے شیر تک پہنچا شجاعت کے نشان پانا جب میدان میں دیکھے شجاعت کے نشان پانا جب میدان میں دیکھے زمانہ گھٹنیوں چلتا ہوا بے شیر تک پہنچا تو خیال آیا کہ کس نے ظلم کو قیدی بنایا تھا خیال آیا کہ کس نے ظلم کو قیدی بنایا تھا تصور سید سجاد کی زنجیر تک پہنچا خیال آیا کہ کس نے ظلم کو قیدی بنایا تھا تصور سید سجاد کی زنجیر تک پہنچا اور اس کلام کا سب سے حساس شیر آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں کہ کہا غازی نے تن کیا روح تک کوخاک کر دوں گا تیور دیکھیں گا مسرے کا کہ کہا غازی نے تن کیا روح تک کوخاک کر دوں گا ارے تصور بھی اگر شبیر کی ہمشیر تک پہنچا تصور تصور کہا غازی نے تن کیا روح تک کوخاک کر دوں گا تصور بھی اگر شبیر کی ہمشیر تک پہنچا بہت دات سے نوازا آپ حضرات نے پھر سے تھوڑا سا سانس لے لیجئے آخری شیر آپ حضرات کے حوالے پہلے مصرے تک خاموشی دوسرے مصرے پہ اگر خاموش رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں کہ تصور بھی اگر شبیر کی ہمشیر تک پہنچا اندھیروں میں گھراتا پیکرے تنویر تک پہنچا مقدر ہرکہ اٹھا اور در شبیر تک پہنچا شجاعت کے نشانے پانا جب میدان میں دیکھے زمانہ گھٹنیوں چلتا ہوا بیشیر تک پہنچا تو خیال آیا کہ کس نے ظلم کو قیدی بنایا تھا تصور سیدے سجاد کی زنجیر تک پہنچا محمد صاحب مراج میں بھی صاحب مراج محمد صاحب مراج میں بھی صاحب مراج جب شاعر کہتا ہے میں تو میں کا مطلب آپ محمد شاہ صاحب مراج میں بھی صاحب مراج وہ پہنچے عشق تک مراج شبیر تک